پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہکنے والا خوشبو مشک یعنی کسطوری ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے آتا ہے اور کہاں پیدا ہوتا ہے دراصل یہ خوشبو کسطوری ہیرن کے ناف یعنی اس کے نابی سے نکلتا ہے اب آئیے ہم کسطوری ہیرن کے بارے میں بھی کچھ جان لیتے ہیں یہ عام ترپر چھوٹے قد کا اور ہلکے وزن کا جانور ہے اس کا وزن دس کلو تک ہوتا ہے یہ انتہائی شرمیلے قسم کا جانور ہے جو سارے دن سوتا رہتا ہے اور شام کو اندھیرہ ہونے کے بعد اپنی غزہ اور اپنا کھانا تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے پھول اور کم بھی اس کی پسندیدہ غزہ ہے یہ سمندر سے آٹھ ہزار فٹ سے بارہ ہزار فٹ کی اونچائی والے علاقے میں پائے جاتا ہے دوسرے ہیرنوں کی طرح اس کے سینگ نہیں ہوتے اور دم بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے نرکی دم میں بالوں کے گھچے پائے جاتے ہیں لیکن یہ گھچے مادہ کسٹوری ہیرن میں نہیں ہوتے کسٹوری ہیرن کے موں میں اوپری جبڑے میں دو بڑے نکیلے دات ہوتے ہیں یہ موں کے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس کی آنکھوں کے نیچے کوئی غدود اور گڑھا نہیں ہوتا جبکہ دوسرے ہیرنوں میں یہ پائے جاتے ہیں ہیرن کے بدن پر پائے جانے والے روعہ لہردار اور سخت ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کسٹوری ہیرن تھنڈ سے محفوظ رہتا ہے اس کا رنگ کالا اور بھورا ہوتا ہے اس کے پیروں کی بناوٹ قدرتی طور پر ایسی ہوتی ہے جس سے پہاڑوں پر آسانی سے دوڑ سکتا ہے ترن خاندان کے کسی بھی جانور میں پتہ نہیں ہوتا لیکن کسٹوری ہیرن میں پتہ موجود ہوتا ہے اس کی پیچھلے ٹانگیں اگلی ٹانگوں کے مقابلے میں لمبی ہوتی ہیں اسے سخت سردی میں بھی کبھی اس کو تھنڈا اور سرد محسوس نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سردی میں بھی گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کی خاص وجہ اس کے جسم میں اس کے ناف یعنی اس کے نابی میں مشک کا دنیا کے سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ خوشبو دینے والے خوشبو یعنی مشک کا موجود ہونا ہے جو نہایت خوشبو دار اور قیمتی چیز ہیں ایکسپارٹ سائنس کے خیال میں دنیا میں جتنی بھی خوشبو ہے اس میں مشک سب سے زیادہ فضاء کو مہکا دینے والے خوشبو ہے لیکن فضاء کو مہکا دینے کے بعد بھی اس میں کوئی خاص کمی نہیں ہوتی شکاری کستوری ہرن کو مار کر اس کے نافع یعنی اس کے نابی سے کستوری کی تھیلی نکال لیتے ہیں اس وقت اس میں بہت بدبو ہوتی ہے لیکن دھوپ میں سکھانے کے بعد یہ کالی اور سخت ہو جاتی ہے لیکن کستوری ہرن کا شکار کرنا آسان نہیں ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ کستوری ہرن جلدی ہاتھ نہیں آتا اور ہلکی سے آہر سے تیز ہوا کی معنید نظروں سے چوکڑی بھڑتے ہوئے غائب ہو جاتا ہے یہ بہت کم بولتا ہے لیکن پکر لیے جانے کے بعد مسلسل چیخیں مارتا رہتا ہے کہتے ہیں کہ کستوری ہرن کو آدمی کے آنے کا اندازہ اس کے خوشبو سے ہو جاتا ہے اور یہ بھاگ جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود کستوری حاصل کرنے کے لیے کستوری ہرن مارے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کی تعداد دن بہ دن کم ہوتے جا رہی ہے اگر آپ اسی طرح کے اور بھی نئے نئے اور انٹرسٹنگ بات جاننا چاہتے ہیں اور دل کو لبھانے والی بات کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سالو کرنا نہ بھولیں ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے الویدہ